ناظرین دنیا بھر میں ریاست مضبوط ہوتی ہے ہمارے ہاں ریاست کمزور ہے اور سیاست مضبوط ہے دنیا بھر میں ادارے مضبوط ہوتے ہیں ہمارے ہاں ادارے کمزور ہیں اور شخصیات مضبوط ہیں دنیا بھر میں عوام خوشحال ہیں ہمارے ہاں عوام کمزور ہیں اور خاندان مضبوط ہے اور خاندان خوشحال ہیں دنیا بھر میں کبھی بھی ایک ٹیفالٹ ہوتے ہوئے ملک کے عوام کو آپ جشن مناتے نہیں دیکھیں گے ڈھولڈ امکے میں بجاتے نہیں دیکھیں گے وہ پوری قوم سر جوڑ کے دکھ میں مبتلا ہو جاتی ہے اور جس قدر سادگی ہوتی ہے وہ اختیار کرتی ہے یہاں ایک طرف جشن کا سما ایک کافی شاپ کی اوپننگ ہو آپ دیکھ لیں کرکٹ کے حوالے سے ہو سادگی سے بھی ہو سکتا ہے لیکن بہان دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ اس عوام کے ساتھ یہ ظلم ہونے جا رہا اور یہ ملک بلکل اپنے آخری پاؤں پر چل رہا ہے ابھی منی بجٹ جو آ جاں اس پر بات کریں گے کمزور ریاست کمزور ادارے غریب عوام اور ایسے میں مہنگائی کی ماری عوام اور ایسے میں ڈار صاحب نے ڈرون پھینکا ایک اور مہنگائی کے نیچے سے سکتی عوام پر اور منی بجٹ پیش کر دیا منی بجٹ میں کیا کیا آیا ہے اور اس کے آگے کیا نتائج آئیں گے اس پر بات کریں گے مگر حکومت سے سوال یہ ہے کہ کتنے دن چلے گا کہ آپ عمران خان پر ملبہ ڈال کر ڈنگٹپ آتے رہیں گے آپ کتنے دن یہ کریں گے دسوہ مہینہ آپ کو شروع ہو چکا ہوئے وہ تو بات پرانی ہوگی اب تو آپ کی ذمہ داری ہے کتنے دن یہ کہیں گے کہ شہانہ انداز آپ اختیار کریں گے اتنے اتنے گروپس لے کے باہر چاہیں گے جب آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں تو ٹیبل خانوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے جب آپ لوگ باہر نکلتے ہو تو گاڑیوں کی کتار آپ کے آگے پیچھے ہوتی ہے جب یہ دنیا دیکھتی ہے تو وہ شرمندہ دنیا والے بھی ہوتے ہیں اور ہم لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کیا سوچیں گے یہ ڈیفائلٹ ہونے والے ملک کے حالات ہیں جس کو کوئی کرزہ دینے پر تیار نہیں ہے اور پھر آئی ایم ایف کی شرائط پر ان کو اس طرح جانا پڑتا ہے کہ عوام کو تکلیف میں دیتے ہیں اور پھر کتنے دن ہوگا کہ ایک طرف جشن بپا ہوں گے اور ایک طرف خودکشیاں ہوں گی اور کتنے دن ہوگا کہ اس حکومت کو تیرہ جماعتیں مل کے پاکستان پر رول کرتی رہیں اور اپوزیشن نظر ہی نہ آئے فناف اللہ کرنے اپوزیشن کو اور پھر کتنے دن ہوگا کہ عوام کے لبوں پر تالہ لگا دیں گے کہ وہ سوال نہ کریں سوال کریں گے تو آپ کو جیل ڈال دیا جائے گا اور بولیں گے تو گرفتار کر لیا جائے گا اور گرفتار کرنے میں بھی نیا ٹرینڈ ڈرانے کے لیے ننگا کر دیا جائے گا اور پھر آپ کو اس سیکلوجیکلی اتنا خراب کر دیا جائے گا بعض حرکتیں کر کے کہ آپ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے یہ کیا انداز ہے یہ جمہوریت ہے میرے ملک میں تو پھر آگے سوال یہ ہے جی اس کو کور کرنے کے لیے عمران خان کو گرفتار کریں پھر اس کو کور کرنے کے لیے وزیر نون لیگ کے کہہ رہے ہیں کہ جی وزراء مفت کام کریں گے کون سا کام کریں گے مفت یعنی جب آپ تنخائیں لے رہے تھے تو کیا آپ نے منسٹریوں میں بیٹھ کر اس ملک کے لیے کام کیا اپنی اداروں میں بیٹھ کر جس ادارے کے آپ سربراہ ہیں اس منسٹری کو آگے بڑھانے کے لیے ملک کی ترقی کے لیے سوچنے کے لیے آپ لوگ تو سارا دن سیاست کرتے ہیں مفت کی تنخائیں تو لے رہے تھے آپ مفت کام کریں گے تو پھر اپنی اپنی سیاسی پارٹی کے لیے کام کریں گے پھر ناظرین بات یہ ہے کہ سیاسی استحقام جب کہا جاتا ہے وہی معاشی استحقام لگا جاتا ہے تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیا یہ حکومت الیکشن سے ڈری ہوئی ہے الیکشن سے کیوں ڈار کے بھاگتی ہے اب منی بجٹ میں عمران خان کے حوالے سے جو ملبہ عساق ڈار صاحب نے اسمبلی میں بھی یعنی مریم نواز کو تو ہم کہتے ہی ہیں کہ وہ کیوں ایسا کرتی ہیں مریم اورنگزیب سے بھی کہتے ہیں کہ آپ پوری سپیچ جو آپ کی پولیسی ہے جس منسٹری کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کے کیا پولیسی ہے صحافیوں کے لیے کچھ بھی نہیں عمران خان سے شروع ہو عمران خان سے قوم تنگ آ چکی ہے ایسے میں عساق ڈار صاحب نے اسمبلی میں جب منی بجٹ پیش کیا تو اب صاحب زیادہ شرمندگی تو ان کے چہرے پر آیاں تھی تکلیف بھی آیاں تھی کیونکہ وہ فسے ہوئے ہیں اس انداز میں جو انہوں نے دعوے کیے تھے دو سور پر لے کے آئیں گے ڈالر کے اس میں ناکام ہو چکے ہیں اور نون لیگ مہنگائی کی دلدل میں عوام کو ڈبوتی چلی جا رہی ہے اس کے چہروں پر ان کے تاثرات ہیں لیکن ایک خالی خولی تماشا دکھانے کے لیے ایک اوور کانفیڈنٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں عمران خان پر ملبر ڈالتے ہیں انہوں نے آج جو فیکٹس اینڈ فگرز بتائے اس شخص کے یہ فیکٹس اینڈ فگرز اہی ہیں یہ سچ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے جب ہم عمران خان کے ویڈیو دیکھیں گے تو اس پر بھی بات کریں گے یوریا استعمال کرتا ہے وہ سولہ سو اچسٹھ روپے ہمارے دور میں تھا آج یوریا گیا ہے تین ہزار روپے پہ تو سیمن گیا ہے آٹھ سو پینسٹھ روپے سے ایک ہزار باسٹھ روپے پہ جو سریعہ استعمال کرتے ہیں وہ دو لاکھ دو لاکھ روپے ٹن سے سلیب سے وہ گیا ہے تین لاکھ پانچ ہزار روپے دو لاکھ سے تین لاکھ پانچ ہزار پہ اور جن جو لوگوں نے گھر بنا رہے ہیں کنسٹرکشن کر رہے ہیں ان سب کو مشکلیں پڑ گئی ہیں جو پروجیکٹ سے ہمارے مثلا آپ سڑکے بن رہی تھے جو پرانے پروجیکٹ چل رہے تھے ان سب میں مشکلیں پڑ گئی ہیں میں عوام آدمی کی پہ بات کر رہا ہوں کہ جو جو گیس کا جس کا بل تین ہزار کا آتا تھا وہ آج آج ہو جائے گا چار ہزار تین سو کا جو تو بجلی کا بل جن کے گھر دس ہزار آتا تھا ان تیرہ ہزار پہ چلا جائے گا ناظرین بجلی کا بل گیس کا بل اس سے بھی کہیں زیادہ اوپر جا چکا ہوئے اور اب عوام کے سامنے ایک سوال ہے کہ کیا یہ ریجیکٹڈ حکومت ہے صاحب زہر ہے جب آپ عوام کی ترجمانی ہی نہیں کر رہے یہی سوال منی بجٹ اس کی کیا فگرز ہیں اس کی آفٹری فیکس کیا ہیں پہلا سوال یہ لے کے ہم چلیں گے میں اپنے مہمانوں کو تعریف کروں میرے ساتھ پہلے مہمان ہیں ایکنومک جنرلسٹ ہیں شمس آباسی آپ کو ویلکم کہتے ہیں میرے ساتھ دوسری مہمان ہیں تجزیہ کارہ ایرم امتاز آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں میرے ساتھ صحافی ہیں فرخ نواز بھٹی آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں شمس کیا کہیں گے آج کے منی بجٹ پر عوام کو پتا چلے کہ ابھی تو ہم نے سرسری سنا ہے وہ کیا ہے حقائق اور اس کے آفٹر فیٹس کیا ہوں گے میں ہم دیکھیں آپ کے انٹرو سے بھی ظاہر ہوا میں یہ ہی کہوں گا کہ یہ پاکستانی جو اشرافیہ ہے اس کا ایک اوریاں ایک ریکس جا رہی ہے اور اس میں ان کو کوئی بھی پرواہ نہیں ہے اب اسی کو اب پچھلے بجٹ کو دیکھ لیں اس بجٹ کو بھی آپ دیکھتے ہیں تو 170 بلین کا جو ہے اور اراؤنڈ 640 بلین ڈالر کا یہ جو انہوں نے ٹیکسز نیو انٹروڈیوز کروائیں تو اس میں منلی دیکھو کہ میرا خیال ہے ایلیٹ تو اس میں کہیں بھی نہیں فائل کر رہی زیادہ در تو آپ سیمنٹ کی کہتے ہیں جی اور ائر فیر کا بھی انہوں نے کچھ کیا ہے اور اس کے علاوہ ایون لیکجری آئٹم کے علاوہ زیادہ تر انہوں نے چیزوں کو ٹیکل کیا ہے جس میں سیمنٹ بھی آتا ہے آپ دیکھیں گیس کی پرائزز ہیں سٹیل ہے یہ ساری چیزیں دونوں اطراف سے مار دی گئے ایک طرف آپ کا ملک جو ہے وہ فوڈ انفلیشن پہ جا رہا ہے ٹاپ فوڈ انفلیشن پہ اس ریجن میں جا رہا ہے اس میں ایک طرف آپ لوگوں کو یہ کر رہے ہیں کہ ان سے بیسک جو ہے نیسیسٹیز آف لائف وہ چھین رہے ہیں دوسری طرف آپ کے اگر انڈسٹری سکویز ہوگی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گی سیمنٹ انکریز ہوگا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گی یوریا انکریز ہوگا اگری کلچر مار کھائے گی سیمنٹ انکریز ہوگا سٹیل ہے انرجی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سارا ریجن آپ کا چار رپے سے تین رپے پر یونٹ بجلی دے رہا ہے انڈسٹری کو آپ پندرہ رپے پر یونٹ انڈسٹری کو بجلی دے رہے ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ انکریز ہوگی آپ کی ایکسپورٹ کام ہوں گی آپ کی ایکسپورٹ کم ہوں گی ظاہرہ آپ کی انڈسٹری نیچے بیٹھے گی ایون کرنٹلی آپ ابھی ٹیکسیز کا بھی دیکھ لیں تو ٹیکسیز میں اگر یہاں اگر عمران خان کا جس وقت دور تھا یا پی ٹی آئی کا کہہ لیں یا پچھلا دور تھا تو اگر ون سکسٹی ون سیونٹی پہ ڈالر تھا تو آج ٹو فیفٹی پہ ہے تو ان ٹیکسیز کو اگر ہم ایکسچینج ریڈ میں لے جائیں تو ان ٹیکسیز کا کیا آل رہتا ہے آپ کے سامنے ہی یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں اس ساری سیچویشن میں ہم دیکھتے ہیں تو دیکھیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے آپ کے کس طرح کس طرح انہوں نے آپ کو سکویز کیا کس طرح کا ملک دیکھیں دیکھیں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ویٹنام ہے آج دو سو بلین ڈالر ایکسٹرا ان کے پاس ان کے پاس فارن ریزر میں انڈیا کی کانی چھوڑیں سیونٹی فائی بلین ڈالر آج بنگلہ دیش کے پاس پڑا ہوئے چھوٹے چھوٹے ملکوں کی مثال دوں گا ایون نیپال جیسے ملک کے پاس پندرہ بیس بلین ڈالر پڑے ہوئے ہیں ہم بلکل خوار ہو چکے ہیں اب یہ دیکھیں گے دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ کیا کیا وہ کچھ ایسی احساس چیزوں پر آپ کے آئے ہیں کہ کمپرومائز کریں سب سے پہلے انہوں نے کہا جی سکس انڈرڈ بلین جو پاک رپیز میں آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اسے کیسے زیرو کریں تو انہوں نے کہا جی کیسے کریں تو انہوں نے وہ چیز بتائی جو یہاں نہیں انہوں نے کمپرومائز کچھ سنسٹیو احساس چیزوں پر کمپرومائز کرنے کے کا انہوں نے آپ کے سوورنٹی انٹرنیشنل ایٹامک ایجنسی کے ہیں ان کا نام رافیل نام ہے شاید رافیل آج کل یہاں ہے موجود آپ جو سنسٹیو بات کر رہے ہو وہ خود بھی یہاں آپ دیکھیں اس میں فلیر دیکھ لیں آپ کہتے ہیں اس ایسا سٹیٹ فلیر ہے آپ کہتے ہیں کہ اس ایسا ریاست فلیر ہے میں کہتا ہوں اس ای نیشن بھی فلیر آتا ہے دیکھیں ہماری نیشن ہمیشہ بوسٹ میں رہی سٹرانگر نیشن ہے ایسا سٹیٹ میں رہی ہے اب ہمارے نیشن ہیں دیکھیں ایک ڈس انٹیگریٹڈ قسم کی ایک آپ کی کیا کہیں فیڈریشن ہے پی افسیز میں دیکھیں انیف سی اوارڈ میں آپ ڈسپیریٹیز دیکھ لیں یہ منی بجٹ کی طرف ہی میں ہے میں ڈسپیریٹیز کی بات کروں اس ڈسپیریٹیز میں ہوتے ہوتے آپ کی جو میڈل کلاس ہے آپ کی وہ سکویز بلکہ وہ ہتم ہو چکی ہے اب ان بٹوین جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لوگوں کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ پسے ہوئے ہیں they can't speak اور جو سمال سے لوگ کچھ جینلیسٹ ہوگے یا کچھ میڈل کلاس جو بچی کچی آواز لگاتی ہے تو اس کے ساتھ فریڈم آف ایکسپریشن کا کہیں یہاں جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہے ہیں اگر کہیں تھوڑی سی کوئی ایسی لوگ موجود ہیں کہ جو بولنے کی جورت کرس غریب آدمی تو وہ مر رہا ہے وہ تو بولے گا ہی نہیں ان کے اوپر پابندیاں گرفتاریاں اس پر آئیں گے اس کے بعد ارم آپ ایک خاتون ہے صاحب ظاہر ہے کہ پرسنلی نہ بھی اگر بوکنگ بہرہ کریں خیرہ کوئی بات نہیں کہیں غوات ہی نہیں کرتی البتہ بجٹ پیسہ گھر کے اندر سسٹم چلانا موجود رہتا یہ جو منی بجٹ کے بعد انہوں نے فیکٹسینٹ فگرز بتائی ہیں پہلے بھی مہنگائی تھی اب کس طرح ہم آگے جا رہے ہیں اور غریب عورتوں کا بھی آپ کے ساتھ کنیکشن ہو وہ اب کہاں جائیں گی غریب لوگ کس طرح جائیں گے اس ملک میں عائشہ بہت ہی ایک لمحہ فکریہ ہے اور پاکستان ایک تباہی کے دھانے پہ آ چکا ہے اور اس کے ذمہ دار یہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں جو تین تین بار اقتدار میں آنے کے بعد بھی اپنا قبلہ سیدھا ہی نہیں کر سکے ابھی سب سے پہلے تو دیکھیں کتنا یہ ہے کانٹرڈکٹری کہ عساق ڈار صاحب آئے ابھی کہہ رہے ہیں یہ کہ جی منسٹرز بغیر تنخواہوں کے کام کریں گے سو عساق ڈار صاحب جب آئے تو 50 ملین کے قریب ان کو پرانی جو ان کی سیلری بنتی تھی کین جو امیجن ایک سزا یافتہ کچھ سن پہلے بھی کچھ اور پر اڑ گئے ایک سزا یافتہ ٹھیک ہے اب شخص واپس آ رہا ہے بجائے اس کے کچھ شرمندگی ہو اس کو مطلب ایک دوسرے کو نوازنے کیا کا یہ ان کا وطیرہ ہے اور اسی منسٹرز کی کیا ضرورت ہے مجھے یہ بتائیں کہ اسی منسٹرز کی کیا ضرورت ہے سنا سو سے زیادہ یہ رکھیں گے یہ اب بلاول صاحب دیکھیں جب سے آئے ہیں وہ تو گلوب ٹراتنگ ایک ملک دوسرے ملک ساتھ ہنہ ربانی کھر بھی ہیں ان کو کوئی بھی کانچس نہیں ہے ملک کے جو حالت ہے ان کے سورہ بکرہ میں اللہ نے جب کہا ہے ایسی لوگوں کے لئے کہ جب اللہ دلوں پہ مہرے لگا دیتا ہے ان کو پسےوے لوگ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو قتل کر کے خود خودکشیاں کر رہے ہیں جانے لے رہے ہیں بھوک سے بکرس میرا شیلٹر ہو میں آپ کو پتا ہے آئیشہ میں تو ہر طبقے کے بچے پسےوے عوام کے ساتھ میں کام بھی کرتی ہوں اور ایک ایڈوکیشنس بھی ہوں سو میں تو مطلب ایک بار اتنا آپ بے بس ہو جاتا ہے انسان کہ یا اللہ تو ہی اب اپنی مدد بھیج اب ابیل کے غال کے ہی ہم دعا کریں گے کئی سفید پوش لوگ ہیں ان کے میسیجز آیا ہیں کہ ہم مشکل میں ایسا بھی ہوئے ہیں پیرنس اپنے بچوں کی فیس نہیں دے پا رہے کہ چولا چلنا محال ہے گیس ہی نہیں ہے تو چولا کیسے چلے گا اور بلز مطلب ہم ہیں متفسد طبقے کہ اگر ہم اتنے بیڈلی ہٹ ہیں تو غریب ایک ملکہ سفید پوش بھی اب غریبی کی طرف چلے ہیں عائشہ یہ جو ہمارا بڑھاوہ جو اب سننے میں آتا ہے کہ جی اتنا کرائیم ریٹ اسلام آباد دارالحکومت میں کرائیم ریٹ اتنا ہائے ہو گیا کرائیم ریٹ پر بھی جائیں گے بڑھ رہا میں آج تو یہ کون ہے ایک ماں اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے تو کسی بھی اس تک جائے گی کرائیم ریٹ بڑھ بھی رہا ہے پاکستان میں فرخ کیا کہیں گے یہ منی بجٹ کا جو ڈرون پھینکا گیا دیکھیں منی بجٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ میں خود کیونکہ پارلمنٹ کے اندر آج مجود تھا اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ عساق ڈار کے جب وہ بجٹ پیش کر رہے تھے تو پریس گیلری میں بیٹھے ہم دیکھ رہے تھے کہ بالکل جو عراقین ہیں ان کی توجہ نہیں تھی اور اگر کورم کی نشاندہ ہی ہوتی تو وہ کورم بھی پورا نہیں ہونا تھا تو یک طرفہ جو ہے وہ اپنے رول سسپنڈ کر کے بجٹ جو پیش کیا ہے عساق ڈار نے اور ایک دفعہ پھر وہیں کیا ہے جو میں بہت پہلے کہتا رہا کہ جناب یہ جو کاریگر آیا ہے یہ ڈبو دے گا معیشت پوری اس کی وجہ یہ ہے کہ عساق ڈار جو ہے اس کے پاس کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے کوئی علا دین کا چراغ نہیں ہے کہ وہ آتے ہوئے جناب ساری چیزیں جو وہ کہہ رہا تھا دعویٰ خالی باتیں تھی جی جو مسئلہ ہے وہ سار اٹھائے جو ہے وہ کھڑا ہے آٹے کے لیے لوگ جو ہے وہ لمبی لائنوں میں کھڑے آپ کو ملیں گے اور بڑی بری صورتحال ہے اور خودکشیوں کے ریٹ میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا اور آپ کی اشرافیہ جو ہے اس کو کوئی پروائی نہیں ہے یقین جانے وہ تو سمجھ رہتے کہ بھئی کچھ نہیں ہے جناب یہ تو وہی بات ہوئی کہ جناب اچھا روٹی نہیں ہے تو ڈبل روٹی دے دیں ہمیں ڈبل روٹی کہاں سے ملے گی لوگوں کے پاس دو وقت ان کے کچن بھرے ہوئے ہیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اشرافیہ جس طرف چل پڑی ہے جی جی کچھ کر لیں بھئی بات یہ ہے اس وقت جو لوگوں کی پوزیشن ہے جو عام لوگ ہیں آپ تو میڈل کلاس کی بات کر رہے ہیں میں کہتا ہوں انہوں نے لور میڈل کلاس جو ہے وہ تو مکمل ختم کر دی میڈل کلاس جو ہے اس کو نیچے پھینک دیا اور جو غریب آدمی ہے اس کو تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں ان کی تو حالت یہ ہے کہ ان کو دو وقت کی روٹی نہیں مل رہی اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام نکلے گی انہوں نے اس حد تک یہ ان کا فارمولہ ہے کہ عوام کو اس حد تک دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے کہ وہ نکلنے کے قابل ہی نہ رہے ہیں لیکن یہ اشرافیہ کو سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی جو ہے وہ صدا وقت جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا لوگوں کی اندر جب فریسٹیشن بڑے گی لوگ نکلیں گے اور یہ یقین جانے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اگر اسی طرح انہوں نے حالات رکھے پاکستان کی اشرافیہ کو میں یہ کہہ رہا ہوں پھر آپ جوتے چھوڑ کر بھاگیں گے اور فیصلہ پھر جو ہے وہ لوگ نکلیں گے اور اس میں بلکل یہ نا صرف آپ کے یعنی مطلب عجیب و غریب قسم کی ریپورٹیں آ رہی ہیں کہ ایک سیکٹی لیول کے جوائنٹ سیکٹی لیول کے بندے کے پاس دس دس گاڑیاں ہیں فیول ان کے پاس ہے یعنی چھبیس مشہیروں کی اوپر جو ہم نے کہا تھا کہ یار یہ بھی نہیں ہونے چاہیے آپ کی وہ پیٹیشن میں نے خود اسلامباد آئی کورٹ میں میں پیٹیشن ہرتا اس میں اب انہوں نے جناب وہ اسی چھاسی کے قریب روز تیسرے دن جو ہے وہ ہنڈرڈز دے قریب یہ جا رہے ہیں وہ سارے کا سارا بوجھ کس پر ہے وہ غریب عوام پر ہے اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بینظیر بھٹو کی جو روح ہے وہ تڑپ رہی ہوگی وہ سوال کر رہی ہوگی بلاول سے آصف علی زرداری سے اور پیپلز پارٹی سے کہ جناب آپ تو آپ جو ہیں وہ تو ویڈیو تو بات میں آئی نا اس کے تو پمپلٹ ہو سکتا ہے بات تو یہ ایک ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ وہ کچھ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم سب چیزیں جو ہے وہ بہتر کر دیں گے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یار بیپلز پارٹی جو ہے وہ تھوڑا سا غریب کے حوالے سے نیچے والے طبقے کی جو ہے وہ بات کرتی ہے وہ تو پورے کا پورا آپ نے پورا مافیا مل گیا ہے اور آج جو بحث ہوئی ہے اس میں دلچسل صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا منحرف رکن جو ہے نور عالم وہ تو برس پڑا ہے جناب اس نے تو کہا ہے ڈالر مافیا کے ساتھ اس حق دار ملا ہو آئیے الزام نہیں ہے ہاں ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پارلیمنٹ کی جو اسمبلی کے اندر ہے نا وہ راجہ ریاض کے نیچے انہوں نے تھوڑا سا تو شور مچانا ہے نا کہ ہم ہیں اپوزیشن اصل میں وہ اپوزیشن تھوڑی ہے وہ چیخ رہا تھا نور عالم کب چیخ رہا تھا جب ڈالر کیا تھا ون سیونٹی پہ تھا تب چیخ رہا تھا نور عالم تب جب سیمنٹ کی بوری پانچ سو نوے یا پانچ سو ساٹھ روپے پہ تھی اس وقت کی بھی باتیں کر رہے تھے کہ جی دیکھیں یہ بڑے بڑی زیادتی ہوگی وہ اپنے آپ کو اپوزیشن پہ اپوزیشن ہے ہی نہیں یہ جو پاکستان میں جو سیاسی ڈراما اس برے آلات میں چل رہا ہے وہ تیرہ جماعتیں جو ہیں وہ اسی طرح اتحاد میں رہیں اور اپوزیشن میں راجہ ریاضی رہے اب آپ دیکھ لیں کہ اسی منی بجٹ میں عمران خان کی اس کو بزدار کو بھی نیب نے بلا نیب کو کہتے ہیں ختم کریں اپنے سارے کیسز ختم کرا لیے بزدار کو بھی بلا رہے ہیں اور عمران خان کے مسلسل کوشش میں کہ اس کو گرفتار کیا تاکہ عوام کو اس شغل میں لگا دیا جائے میں اب آپ کو تازہ ترین یہ بتا رہا ہوں کہ آج آپ کے وزیراعظم صاحب جو ہیں آپ کے میرے تو نہیں ہیں نہیں نہیں عوام کے چلیں اسیبلشمنٹ کے کہہ لیں اسیبلشمنٹ کے جو وزیراعظم ہیں جو ہمیشہ اسیبلشمنٹ اپنے وزیراعظم لانے کی بڑی ان کو وہ رہتی ہے کہ جی وزیراعظم خواہش اور اس کی اوپر وہ عمل بھی کرتے ہیں تو وہ جو وزیراعظم ہے وہ گیا ہے جناب لاہور آج وہ لاہور گئے ہیں اور وہ یہاں پہ بھی جو ان کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں اس میں یہ سارے متفق ہیں کہ جی عمران خان کو جو ہے نا وہ ہم نے ایک دفعہ اندر کرنا ہے عمران خان کے اوپر اب دیکھیں انہوں نے منی بجٹ یہ فرمایش بھی ہے کہانی کیا کی ہے کہ پوری توجہ جو ہے وہ منی بجٹ سے جو ہے وہ عوام کی ہٹ جائے وہ ہم عمران کی گرفتاری کر دیں گے توجہ ہٹ جائے گی جنہیں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے لوگ جیسے جو ہیں وہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں عجیب مطلب بے بات ہے عوام کو سڑکوں پر لانا چاہ رہے ہیں تاکہ پیٹ خالی ہو پتھر بندے ہوئے ہو تو کتنے دینے مران آئیشہ یہ سری لنکا کے سری لنکا کے موڈل کی طرف جا رہے ہیں عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں یہ کس طرح اور یہ ڈر ہیں اس وقت سے ایرام کب تک یہ اپنے سارے ان مسائل کو جو ملک کے اندر بڑی سنگین صورتحال میں وجود ہیں میں نے آپ کو یہ بھی کہ جی جی جو ہیں ایٹومک ایجنسی کے وہ اس وقت آپ کے ملک میں وجود ہے آپ کے بات حساس اداروں چیزوں تک جا رہی ہے ایسے میں یہ کب تک چلاکی کے ساتھ کہیں گے کہ ہم گرفتاریاں کر لیں ہم عوام کو کسی اور طرف لگا دیں یہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اس طرح اندھیر نگری ابھی آپ جو ہو رہے ہیں پچھتر سال کی تاریخ میں ہوا یہ اتنے گھنونے اقدام یہ ایک بلو ویڈیوز کا جو کاروبار کتنی بوری بات اتنی شرمندگی اور وہ بھی ایک عورت ایک عورت باجوا صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ میں چلا جاؤں گا گمنامی میں جارا وہ بھی نکلے ویڈیوز دیکھیں وہ گمنامی میں تو ہیں ہی نہیں مطلب جنرل آسین منیر مجھے نہیں پتا کس طرح فیصلے کریں گے کیونکہ جنرل باجوا جا کے بھی موجود ہیں اور انہوں نے جو دار بیل ڈالی ایک ہمارے انکر کو دیا نا کہ میں ویڈیو بناتا ہوتا تھا تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا یہ تو کوئی میار نہیں ہے اور آرمی چیف کہہ رہا ہے یہی بات دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو عمران خان سے اختلاف ہو سکتا ہے میں تمام پارلیمنٹرینز کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو عمران سے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ کسی بھی آرمی چیف کا یہ استحقاق نہیں ہے کہ وہ گفتگو جو ہے وہ ڈیریکٹ کہے کہ جی میں ریکارڈ کر رہا ہوں آرٹیکل سکس آرٹیکل سکس اس پر بھی آتا ہے جو الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا جی کہ ہم تو جناب اس پوزیشن میں نہیں ہیں اور آپ کے جو دیگر ادارے ہیں سکورٹی کہ جی دیکھیں ہم تو سکورٹی میں لگے ہوئے ہم انتخابات نہیں کروا سکتے ٹھیک ہے اسی طرح جناب وزارت خزانہ نے کہا ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں آپ اگر آئین کو دیکھیں تو وہاں شیل بی کا لفظ استعمال ہوا ہے شیل بی اٹ مینز کہ آپ انیس سو تریہتر کے آئین کی خلاورزی کر رہے ہیں اور اس پر اگر اگر یہ آئین اور قانون کی بات کرتی ہیں تو یہ آرٹیکل سکس جو ہے یہ تینوں جو افسران سہبان جنہوں نے یہ کہا ہے ان کی اوپر آرٹیکل سکس لگتا ہے اور کہاں کی بات اب جب ایک بندہ سابق ہو گیا اس کے باوجود بھی ان کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں یہ جو بجٹ اور اس کے اثرات اور اکانومی کی آپ کنڈیشن دیکھ رہے ہو یہ بھی آنے والے دنوں میں عوام نے برداشت کرنی ہے کس ورس کال ہم اٹھیں گے تو ہماری ہر چیز مہنگی ہو چکی ہوگی اور اگلے تین چار دن میں تو برا حال ہو چکا ہوگا ایسے میں یہ جو ڈار صاحب اور شہباز شریف یا نون والے جو حکومت میں ہیں وہ مل کر اس کو کرنا چاہیں کہ گرفتاریاں کر لیں لوگوں کو بھی گرفتار کریں مار پیٹ کریں اور ایک جبر کی اور استحصال کی اور ماشال اللہ کی ادوار کی یاد ان کو ٹھیک کر کے رکھ دیں تو یہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے دیکھیں آپ کی جو ریاست ہے ریاست آپ کے ایک فلیئر ہے اور آپ کو ایک نیو سوشل کانٹریک کی ضرورت ہے دیکھیں گورے نے ایک سسٹم نایا ہوا تھا وہ جو لوگ تھے وہ سسٹم نہیں تھا وہ لوگوں کو سرو کرنے کے لیے نہیں تھے آج آپ کو اپنی بیورکریسی میں اپنی سروسز میں آج آپ اپنی جو جو بھی آپ ادارے دیکھیں اس میں مادل کیا ہے اس وقت گورا ہوتا تھا اس نے لوگوں کو منیج اور کنٹرول کرنا ہوتا تھا آج آپ کے بیورکریسی کا جو مادل ہے مینج انڈ کنٹرول نو سروسز نو اس میں خدمت نہ کوئی اس مادل آف ایکچولی وہ نائٹین تھرٹی نائٹین فورٹی میں جو سلف دیٹرمنیشن کا نعرہ لگا تو انہوں نے کہا جی چلو یہ بوکے ننگے لوگ یہ مانگ رہے ہیں لیکن ان پہ جو کمرانی کریں وہ کالے انگریز ہیں ان کے لابیسٹ ہیں اور باقایدہ امریکن ایمبیسیز اور یہ یورپین ایمبیسیز یقین کرو یقین کرو ان کی ساری توجہ نا امریکہ کی آپ کو میں شوہ میں یہ چیز انفارم کروں امریکہ کی ساری توجہ اور محبت آج کل سندھ میں آپ کو پتہ ملالا کو بھی انہوں نے پہلی ناکامی ان کی یہ ہوئی تھی ان کا خیال تھا ان نیچل سٹیٹس یہ تھی ان کا خیال تھا کہ یہ پختون ایریاز جو ہیں پختون 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 ادھر تقسیم ہوگئے پختون ادھر رہ گئے ہیں تو یہاں ایک سٹیٹ بن جائے گی اس طرح کشمیر ہے کشمیریوں کی ایک سٹیٹ کنسیڈر کر رہے ہیں اس میں وہ ناکامی کے بعد پھر ایف پارک کا ڈراما رچ آیا ایف پارک کے بعد انہوں نے مزید کوئی ڈراما خوراستان ڈائری ایک انہوں نے ڈراما رچ آیا آپ چائنا کو پریشر رائز کرنے کے لیے آپ کی جو ادارے ہیں کیا وہ ذمہ داری کا مزائرہ کر رہے ہیں کیا انہوں نے گندی ویڈیوز بنانی ہے یا انہوں نے لوگوں کو یہ بتانا ہے ہمارا پرابلم یہ چونکہ ہم بریک پر چلے شارٹ شارٹ آپ ضرور ابھی بات کیجئے پھر ان سے لمبی بات بات یہ ہم نے اسلامی قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم کل میں کے نام پر کیونکہ ہم مسلمانوں کو اپنا کلچر ہے اپنی رہن سین ہے اپنے طور طریقے ہیں تو ہمیں ارادہ کر دیں یا وہاں کس نے بتایا تھا کہ ننگی ویڈیوز یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بنائیں گے کمروں میں چھپکے اور سردیں تو ابھی بھی غیر محفوظ ہیں اور دوبارہ دہشتگردی کے معاملات پتہ نہیں یہ بھی ایک میجک ہوتا ہے کبھی اچانک شروع ہو جاتے ہیں کبھی اچانک بند ہو جاتے ہیں یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی تو ان کا یہ رول جو ہے کیا وہ اسلامی فلائی مملکت کلمے کے نام پر لے گی پاکستان میں یہ سوٹ کرتا ہے کہ آپ قائدی عظم کو کیا مو دکھائیں گے اور کیا یہ آپ مسلمان یہ ہونے کی حصیت سے یہ کبھی سوچا آپ نے اچھا پھر میں نے ایک دفعہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ کسی کی گندی ویڈیو بناتے ہیں وہ گندہ آدمی ہیں تو وہ تو دڑھلے سے پھر بات چیت کرتے ہیں ہمیں نظر آرہے ہوتے ہیں چینل پر سارے جن کی ہم نے گندی ویڈیو دیکھ ہیں تو آپ ان کو اصلاح کے لئے ان کو بلاتے سیشن دیتے ہیں کہ ہم نے آپ یہ ویڈیو بنائی اپنا 62-63 پر کردار پورا کریں اور آئندہ ہی حرکت آپ تو نہیں بلاتے آپ اس کو چھپا کے رکھ لیتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے ایٹی والا جو سوشل میڈیا کہہ رہا تھا وہ ایٹی والے کی طرف جارہے آگے آپ رمضان آرہے جب گیپ انکریز ہوگا تو رمضان میں کوئی بندہ فروٹ کھانے کے قابل نہیں رہے گا اس کے بعد آپ کے انڈسٹری جو سفر کرے گی اس میں آگے مار کھائی ہوئی اچانک پھر اگین یہی پرابلم ہے کہ ایٹی میٹلی آپ تو ویسے دیفالٹ ہو چکے ہیں لیکن دیفالٹ آپ کیوں نہیں ہو رہے آپ کا جو کرزہ ہے اس میں سے 50% چائنہ اور سعودی عرب کا ہے تو باقی 20% 25% آئی ایم ایف سارے تو یہ 50% جو ہوتا ہے آپ پھر آپ منتیں کر جا کے جی آپ معافی تلافی کر کے تو آپ واپس آ جاتے ہیں اور وہاں سے آپ یو ایس کا کیمپ جائن کرتے ہیں وائی 1948 میں سعودی عرب اور یو ایس کا بغیدہ ایگریمنٹ ہے کہ وائی پیٹرول ٹریڈ ڈالر یہ دو ملک ملے ہوئے آپس میں اور یہ دو ملک جب ملے ہوئے آپ اس میں تو یہ ڈالر میں جب تک پیٹرول کی ٹریڈ ہوگی دنیا ٹھیک نہیں ہوگی انہوں نے دو ملک تباہ کیے تین ملک تباہ کی ہیں لیبیا نائیجیریا اور عراق انہوں نے تباہ کی ہیں وائی وہ ان کی ٹائممنٹ کنڈیشنز پر نہیں بریک سے آ کے بات کریں گے اپنے ملک جو جمہوریت چاہتا ہے اپنی سٹیٹس کو جس طرح لے کے چلتا ہے اپنی عوام کو جتنا خوشحال رکھتا وہاں جا کے محران ہوگی تھی جب مارکٹ جائیں تو آپ کو فوڈ آئیٹمز بہت سستے ملتے ہیں یعنی میں جو یو ایس کی پاکٹ میں جیب میں آپ جا کے بیٹھتے ہیں تو یو ایس کو نظر وہ تو نہیں بھوگت رہے نا عوام بھوگت رہی ہے تو یہ بھی آہستہ آواز آنا شروع ہوگی ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے اس کے زمینی عقائق اور ہیں تو کب تک یہ الیکشن سے بھاگ تو تو تیرہ جماعتیں مسلط کر کے اور کب تک امریکہ عمران خان کو زبردستی عوام کی خواہشات کی اگینسٹ روک کے رکھ نظام چلنا نہیں ہے ناظرین اور بھی اہم باتیں ہوں چھوٹی سی بریک دوبارہ حاضر ہوتے ناظرین چھوٹی سی بریک دوبارہ حاضر ہیں اور اب جو اگلا ہم بات کرنے والے ہیں وہ اس بات پر کہ یہ جو سارا مہنگائی کا سلسلہ ہے جو مشکلات ہیں جو ملک ہمارا اس قدر کمزور ہو چکا ہو ہے اور پھر ہمارے جو قیمتی حساسیں ہیں جو جس جو حسار حفاظت ہے ہمارا وہاں تک بات چلی جا رہیے تو ایسے میں ہماری آنکھوں میں مٹی اور میرچن ڈالنے کے لئے ہمیں نظر کچھ نہ ہے تو گرفتاریوں کا شوشہ پھر زبان بندی پھر دار خوف اور اس دار خوف میں ننگا کرنا اور ننگی ویڈیو بنانا بھی شامل ہے اس پر بندے بہت خاندانی بندہ بہت غیرت کھاتا لیکن ایسا بھی ابھی شاید کھانا باسی کو بھی رکا ہوا تھا تو جو آپ رہ گئے ہیں وہ اتنی جرت کریں کہ زبیر چھوڑی گئی نا ویڈیو کی وہ مزہ سے ہر شو میں آکے بات کر رہا ہوتا تو یہ بھی حسلہ کریں آپ ویڈیو خوف سے باہر آ جائیں اور جو وہ نکالتے ہیں نکالنے دیں لیکن جرت سے اس ملک کو بچانے کے لئے میدان میں آئیں کیونکہ یہ خدا رسول خدا کا وہ حکم تو مانتے نہیں کہ کسی کے عیبوں کی پردہ ہیں گرفتاری بھی ہے جیل میں بھی ننگا کرنے کے سلسلے ہیں اور آپ گرفتاریوں کا مصہ میں اور جو بولے گا اس کو وہ یہ پکڑ کے لے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا بھٹی یہ جمہوریت کیسی ہے اب مہنگائی میں پستے جائیں روٹی نہ ہو کھانا نہ یہ ساری تیرہ ماضی سے کچھ نہیں سیکھا میں تو یہ کہوں گا وہ اس لئے کچھ نہیں سیکھا کہ یہ جتنے سیاستدان تھے ان کو ماضی میں سب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہاتھ کر چکی ہے اور جہاں تک ویڈیوز آڈیوز کی بات ہے یہ کسی ایک سیاستی جماعت کی نہیں بنائے گی سب کی انہوں نے بنائی ہے اور وقت کے مطابق جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں بات یہ ہے کہ گرفتاریوں پہ آ جائے بات یہ ہے کہ جو گرفتاریاں اور زبان بندی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ امران کو دیوار کے ساتھ لگا کے سائیڈ پہ کر دیا جائے حکومت کا حصہ سوال جو ہم اٹھاتے ہیں وہ عوام کے ذہنوں میں ہوتا ہے امران خان ایک واحد شخص تو نہیں ہے اس کے پیچھے فالورز ہیں بہت زیادہ اس کا مطلب ہم کو عمران کی حمایت میں مرے نہیں جا رہے مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کے جو اتنے نوجوان ہیں اس کے پیچھے کیا وہ میرے پاکستانی نہیں خالی نون والے زندہ رہیں گے ایسا تو نہیں ہوگا نا ایک پیچھے ایک اچھی خاصی سپورٹ ہے تو جب اس کو پکڑیں گے تو اس کا مطلب ہے عوام کے جذبات مجرور نہیں کیے گئے یہ آپ نے بات کی میرے قائد جس کو میں اپنا قائد سمجھ کاروائی آئیے میں نے نہیں کی جس کا خمیازہ مجھے تخت ادار پہ جھلنے کی صورت میں ملا ہے تو یہ بنیادی بات آج بتائیں عمران خان کا آج فورنر کچھ صحافی آئے ہوتے تو ان اپنی گفتگو میں کہا کہ کسی بھی آرمی جیف کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے تو دیکھیں عمران خان نے بھی غلطی تسلیم کی اور اس میں پی ایم ایل این کے اندر بھی جو گفتگو ہوئی ہے جس میں دیکھیں کیپٹن صفدر کی رکنیت کوئی وہ محتل کرنے کا کوئی کوئی تک نہیں بنتا کہ اس کی رکنیت مریم نواز نے کہا جی اس کی تو محتل کر دیں شاید خاکان آپ جو گفتگو چل رہی ہے اس میں ایک خبر ہمارے پاس بڑی اہم موجود ہے اور میں نہیں ڈسکلوز کرنا چاہ رہی کہ صفدر یہاں تک کیوں پہنچے ہیں اور کیا یہ فلائٹ علیدہ علیدہ ہوگی وہ تو حملی طور پر پہلے ہی آل موس تقریبا ہو گئے تھے لیکن جسے وہ کہتے ہیں ردی عمل سامنے نہیں آیا تھا لیکن اس سے بھی اہم بات ہے ان تمام کے ساتھ فیصلے والی بات ہے جس میں سویلینز کو بھی کہتا ہوں یہ جتنے لوگ ہیں ان کے اندر ایک وہم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کہہ دیا وہ حرف آخر یہ کیا بیجتے ہیں یہ بیڑ بکری اور ان کے نمائندے کے آئیں جو پارلیمنٹ میں آکے ہمیں یہ کہیں کہ جی اس طرح کریں ملک ہم نے چلانا ہے ہم کرپشن کریں تو ٹھیک ہے ہم بلینئر بن جائیں تو ٹھیک ہیں ہمارے بچے جو ہے وہ پاپا جان سے لے کر سب کچھ بنا لیں سار سجاد بنا آلیں وہ سارا کچھ ٹھیک ہے ہم مطلب مٹھو کے ساتھ مل کے اور رب نماز عرف باب جیسے لوگوں کے ساتھ مل کے جو سمگلر تھے ان کے ساتھ مل کے ہم ٹھیک ہے ہم جو ہے مبینہ طور پر چھبی سرب کا جو سن رہے ہیں وہ ساری ہوئی ہے بیر کے ملک میں ہوئی ہے تو وہ سارا ہم کریں تو ہم ٹھیک ہیں باقی یہ عوام اس کو پکڑ لو ان کو دبا دو عرشد شریف کو شہید کر دو باقیوں کی مقدمیں وہ قیم کر دو اور اس ہٹ کے بھی آگے لوگ ہیں میڈیا کو دبایا جائے میڈیا کو انگو اٹھے تو یہ کون سا ملک اور کون سے جمہوریت اور ہم کیا شہری ہیں اور ہم نے کہا تعلیم حاصل کی اور کہا سے صافت سکھی اگر ہم ان موضوعات پر بول نہیں سکتے جبکہ مہنگائی کے بارے میں پسی ہوئی عوام اب کل سے آگے ایک مزید تکلیف اٹھانے جاری ہے اور جو آپ بتا رہے اس پہ ان کو کیا فرق پڑتا دیکھیں ان کو فرق کیسے پڑ سکتا ہے میں ہیران ہوں آپ کہتے ہیں کہ فرق تو تب ہے جب عوام کے رد عمل کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایک طرف لوگ جو رو رہے تھے ارشد شریف کو اور دوسری طرف جو ہے وہ جی نہیں کوئی نہیں یہ تحقیقات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ حیات اللہ خان سے لے کر عرشد شریف شہید تک جتنے بھی صحافی اسیسینیٹ ہوئے ہیں کتنے ان کے روگوں کو آپ نے گرفتار کی ہے سب سے آسان ٹارگیٹ ہے ایکس ہے یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے 1973 کی آئین کاغذ کا ٹکڑا ہے میں یہ پھینکتا ہوں آپ پھینکیں اس کو آپ مستقل طور پر ہمارے اوپر حکمرانی کریں ہم آپ کو بادشاہ سلامت کہیں کہ ہاتھ باندھ کہیں کہ زندہ باد جی آپ جو کہتے ہیں ٹھیک بادشاہ نے کہا کہ میں نب چیک کرنا چاہتا ہوں میں تو 22 کروڑ عوام کی کہتا ہوں کہ آپ مہنگائی بیروزگاری کی چکی کے نیچے پس رہے ہیں مسلسل آپ پر ظلم ہو رہے ہیں زیادتیاں ہو رہی ہیں آپ بولی نہیں رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جو شترول والے ہیں وہ اور بڑھا دیں جس طرح بادشاہ نے کہا جو آتا ہے ٹیکس لگا دیں پھر ٹیکس لگا دیں اس نے کہا جی اور شام صاحب آکھ کے پاس جاؤں گی کہ یہ جو مزید سختی بھی کرتے جائیں جبر بھی بڑھتا جائے زبان بندی کی رسم مزید تھریٹ دے دیں کہ ہم یہ کریں کہ وہ کریں جمہوریت اور نظام کیسے چلے گا دیکھیں نظام کا میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی سوسائٹی اس میں دیکھیں آپ کے جس طرح کی لیڈرشپ آ رہی ہے جس طرح کی آپ کے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا جس طرح کے اداروں کے سربراہ کچھ اس قسم کے ورڈ بینک کہتا یہ جو آپ کا بیوروکریٹک سسٹم ہے اس کے ساتھ ہم مزید کام نہیں یا آپ کو یہ پیسے نہیں دے سکتے پولیٹیکل لیڈرشپ کا ڈیکلائن ہے تو اسے علمی یا عدوی بانجپان نہ ہمارے ملک میں اور یہ دوسری سوچ آپ کی ملک میں ابرنے نہیں دی گئی آپ کو ایک مخصوص نریٹ جس طرح وہ شادو لے کی چوئے نہیں ہوتے جو مخصوص مائن بنایا جاتا ساری ان کا ساری اتنا رکھ دیتے آپ کو بتایا گیا جی یہ غرار ہے یہ غدار ہے وہ سراد والے ایسے ہیں بلوچستان والے ایکچولی وہ یہی بات کر رہے تھے شیخ مجیب آپ کے ملک میں کوئی ایسا بہترین آپ مجھے یونیورسٹی دیکھائیں جو انٹرنیشن رینکنگ کی ہے اسلامباد کے چار تینک ہیں فروغ بھائی کو بھی بتائیں انسٹیوٹ سٹریجک سٹیڈیز ہے اپری ہے ان میں ریسرچ کیا ہو رہی ہے سٹریجک ریسرچ ہو رہی ہے وہ بھی سفارش پہ آپ کے ملک میں فائنینشل ایڈیوکیشن ہی نہیں ہم یہ ڈسکیس کہہ رہے ہیں بہت سارے ہمارے جینلیسٹ ہیں میں ایلیٹ کی بات کروں فائنینشل ایڈیوکیشن نہیں ہے دنیا کے کسی ملک میں جاؤ اپنے بجٹ کو ایک ٹین کلاس کا بچہ جو انگلی بھی آپ کو گن کے بتا سکتا ہے اس لیے یہ مخصوص اور یہی میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ نیو کالونیل ایزم اور نیو ایمپیریل ایزم کے ایجنٹ سائنٹ انٹرنیشل فورس آپ نظر آرہی ہے یہ جمہوریت جمہوریت جب تک جورت کا مظاہرہ نہیں کریں گے یہ بچارہ میڈل ساری ایوام ری ایمرجنس کی ضرورت اور وہ ری ایمرجنس کیا ہوگی پھر آپ کو اپنا ایجوکیشن سسٹم آپ کو اپنی پارلیمنٹ اون کرنا ہوگا پہلے تو یہ جہاں سٹک ہوئے یہاں سے کیسے بن گیا دنیا میں جو گرفتاریوں اور دنیا میں دنیا میں پولیٹیکل لیڈرشپ جو آتی ہے وہ میڈل ری ایمرجن اور ایرانی ری ایمرجن ری ایمرجن نہیں ہے عام لوگ نہیں ہیں یہاں پورے کا پورا اشرافیہ بیٹھا ہوئا ہے ان کی رشتہ داریاں بیٹھ ہوئی ہیں یہ چند چند ہزار لوگ بائیس کروڑ لوگوں کا فیصلہ کر رہے ہیں اور یہ بائیس کروڑ بیڑ بکریوں کی طرح آگے بلکل سر نگو کر یوں سر جھکائے بیٹھے ہیں خدا کے لئے سر اٹھائیں عوام بزدل ہوگی ہے یا مجبور ہوگی ہے یا لچار ہوگی ہے کیا ہوگیا عوام میں بانجپن یہی تو بات ہے ان کی کریج ان کی ختم کر دی گئی آپ کا تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہے آپ کا کوئی منڈ نہیں یہ جو فاصلہ ہوتا ہے ایک آپ کی دون ٹرودنز اور آپ کی لیٹ کے درمیان جو گی ہوگیا اب میڈل کلاس بیج میں سے ختم ہوگی یہ یا امیرہ بیشماریہ گریب یو ایس کے فورٹی ایٹ پریزیڈنٹ یا فورٹی سیون یو ایس کے پریزیڈنٹ آئے ہیں اس میں ایک بھی لوہر میڈل کلاس کی ہیں سارے اگر بیوگرافیز آپ پڑھیں ایک بوش سینئر ہے وہ بھی اس کا فادر نیوی میں تھا بعد میں وہ جا کے لیٹ ہوا یہ کیا ہے پہلے نواز شریف پھر مریم یہ بلاول تقریر کروانے کی ٹریننگ اور کاغل سے پڑھ گلت اردو اور آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ یہ بادشاہ سلامت ہیں سارے سب بادشاہ سلامت کی طرح فیصلے کر رہے ہیں میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے بادشاہ سلامت جو سیاسی بادشاہ سلامت ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بادشا سلامت ہیں خدا کے لیے بیٹھ جائیں عوام کے اوپر حال کی اوپر رحم کر میں ایک عوام کی ایسے ان کو اللہ کا ڈار بھی نہیں ہے کہ کہ قرآن میں پڑھیں تو کتنی قومیں برباد کر گئی مر گئی وہ فنا فلہ ہوگی ایک چیز ایڈ کروں گا بورڈ آف انویسمنٹ میں ایک ایگریمنٹ پہ چائنہ کے ساتھ ہوا ہے بڑے بندے سے آیا اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا تھم تھا جس پہ کچھ الزامات بھی لگے میں نے کہا آپ ان کے تو بیٹے نہیں ہیں اس نے میری طرف دیکھا اور باقی لوگ نے کہ دوسرے والا لڑکے نہیں کہ ہاں جی یہ ان کا بیٹا ہے چھبیس سال کا لڑکا چائنہ کے ساتھ ایگری کلچر میں 50 ملین ڈالر کا پروجیکٹ کر رہے اور ایک جو میڈل کلاس لور میڈل کلاس کا اس کے پاس ہنڈر ڈالر نہیں ہے کہ وہ کاروبار کر سکے یہ جو پرابلم ہے میں صرف یہ کہوں گی کہ جو ان فارمل مارشل لاؤ دیکٹیٹر شپ ڈیکلائن ہے ایک کنسسٹنٹ ڈیکلائن ہے اور یہ وہی چہرے ہیں مکروح چہرے جنہوں نے پاکستان کو کھوکلا کر دی ہے جس مقصد کے لئے پاکستان بنا تھا کہ اسلام ہم اپنے دین پہ عمج سکتے مسابات ہو جائے ریاست مدینہ بطلب سب سے علامنگ سٹیٹ ہے کہ جو ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا سادق اور امین وہ ہیں اور بار 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 ریپیٹ ٹیلیک کاسٹ اور اس کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو کہوں گی جو اس کرپ ترین پی ڈی ایم کا ٹولہ جو بار بار آزمائے ہیں ان کو ہمارے اوپر مسلط کرنے ابھی کرائم ہوا نہیں تو آپ بارہ بجے جا کے بیٹھ گئے ہیں اتنی آپ فار سائٹڈ تھے اور ابھی خودکشیاں ہو رہی ہیں جوڈیشری کی بات نہیں مان رہے یہ گورنر اور الیکشن کمیشن جاتا ہے اور پھر وہ آپس میں کہتے ہیں ہم تو الیکشن نہیں کروا رہے دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا ہے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے نائنٹی ڈیز شیل بی کا لفظ استعمال ہوا ہوا ہے میں حکومت کے وزیر قانون سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے دکھا دے نائنٹی ڈیز سے آگے آپ الیکشن کس طرح لے کے جا سکتے ہیں تو اس جب سارے لوگ اکٹھے ہوئے تو اس وقت جو بزار جیلری کا بزار تو اس نے کہا جی آپ فوج کے لئے کوئی اعلان کریں کہ کیا اعلان ہے اس نے کہا اچھا وہ بزار لوٹ لیں جیلری تو یہ جو آئے ہیں سہبان سارے انہوں نے یہی کیا ہے جو کچھ لوٹ مار کرنی ہے آپ کر لیں یہ آپ کے پاس جاتا وہ وقت ہے جو جو سائن لینے ہے جو مال اکٹھا کرنا ہے وہ کر لیں اور اس ساری کی ساری جو ذمہ داری ہے اس میں آپ کی اسابلشمنٹ برابر کی ذمہ دار ہے میں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے ایک میں نظارہ دیکھ رہا تھا کہیں اور نہیں سپر میں وہاں پہ جناب ایک غریب آدمی بچارہ موٹر سائیکل لے کے آیا پولیس والے نے اس کا چلان کی ہے کہ جناب آپ کو ایک ہزار روپے جرمانہ وہیں پہ ایک جو ہے وہ اور گاڑی تھی اس میں سیکٹی ساب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا آپ جائیں میں نے کہا آپ نے اس کو کیوں جائیں جائیں دیا یہ آخری لائن یہ لمحہ فکریہ ہے پوری قوم کے لیے جس قربانی دے کے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو حاصل کیا ابھی ہم نے اپنا ویسٹڈ انٹرس کے بارے میں نہیں سوچنا آنے والی نسلوں کے بارے میں حفظ کیا ہے اس کے ترجمے پہ عمل کریں اور صادق اور امین لوگوں کو آپ لے کے آئیں بلکل ہم تسلیت کریں گے باجوا صاحب جائیں نہیں رہے ان کی باقیات کیوں موجود ہیں تو سنیں ابھی تو حافظ صاحب حافظ صاحب کا کیا کام ہے باجوا صاحب کی باقیات کیوں ہیں اس سے شکایت کر رہے ہیں جب ہم اسٹیبلشمنٹ کا گلہ پکڑ رہے ہیں کہ یہ 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 ایسے ہوتا تو آپ کیسے برداشت کرتے ہو تو ایسے میں عوام جو ہماری ہے اس کا گریبان پکڑنا بھی ضروری ہے ایک کافی شاپ کی اوپننگ ہوتی ہے وہاں عوام کی ہمارے لائنیں لگی ہوئی ہیں اور اتنا رش ہے کہ جیسے بھوکے عرصے دراز کے بھوکے پڑے ہوئے تھے اور انہیں کافی کی اوپننگ سیریمنی مل گئی ہے وہ لائنیں دیکھ شرم آ رہی ہے کہ ایک ملک ڈیفارڈ ہو رہا ہے اور جگہ جگہ سے لون آپ لے رہے ہیں اور یہ وہی ہے کہ بیچ میں بھوکے آرونیم آپ نغمے رنگ برنگی اور پھر آپ لون کی سیلوں کے دیکھیں آئے موسم برنگی لے اور کیا کیا شروع ہوگی ہمیں بحیثیت عوام بھی شرم آنی چاہیے یہ سارے کرتود کرتے وائشہ مسود قجان زیاد اللہ حافظ